اسلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ یہ دیکھئے کیا شاندار قسم کے پھول ہے میں آئیم یو ڈیفینس کلپ میں اور میں نے کہا کہ آپ کو ذرا سیر بھی کرا دوں ہے کتنا خوبصورت سما ہے اور کتنے زبردست قسم کے پھول اور ڈیکوریشن ہے دیکھئے تو زندگی رماں دماں ہے ہلکی ہلکی فاغ اور سماغ بھی ہے اور کبوے بھی پھر رہے ہیں لیکن یہ دیکھئے نا کتنے خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے پھول لگائے میں ہیں اور کلرز کو کیسے مکس اینڈ میچ کیا ہوئے نا زندگی کو بھی ایسی ہمیں مکس اینڈ میچ کرنا ہوتا ہے نا کرتے ہیں نا ہم بھی مکس اینڈ میچ جی کیا مکس اینڈ میچ ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم ہاں جی تو یہ ہے زندگی دیکھئے تو کتنا خوبصورت سما ہے اور یہ جو ہے نا اوپر قوے اڑتے ہوئے بھی پیارے لگ رہے ہیں زیادہ پرندے اس وقت نظر نہیں آرہے اور لوگ ہیں آئے میں گاڑیاں ہیں کچھ نہ کچھ کھا پی رہے ہیں نا ہماری ہاں تو انجوائمنٹ کیا ہے کھانا پینا ہے پر مجھے تو یہ پھول انجوائمنٹ لگتے ہیں یہ خوبصورت جگہ انجوائمنٹ لگتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے یہاں پر ہی جگہ بنی بھی ہے جو زیادہ چل پھل نہیں سکتے معذور لوگ ان کی لیے یہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے نا میری بھی ٹانگ میں درد ہوتی ہے ایک دن میں نے بھی یہاں پر گاڑی کھڑی کی تھی بڑی مشکل سے میں چلی تھی تو یہ ہے بڑی خوبصورت جگہ اور خوبصورت صبح ہے اس وقت اور لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں صفائیاں ہو رہی ہیں دور مجھے نظر آ رہے ہیں مالی اپنے کام کر رہے ہیں یہاں سے لوگ ووک کر کے بھی آ رہے ہیں یہاں پر شومنگ بھی ہوتی ہے تو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس وقت نہیں ہیں کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ نہ صبح کے ناشتے کا ٹائم ہے اور نہ دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہے لیکن ہمیں دیکھئے تو میرا شوق دیکھ تو میرا اشتے آق دیکھ صحیح بولا ہے کہ نہیں صحیح بولا چلیں جو بھی ہے یہاں پر بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کلر بھی بڑا خوبصورت ہے یلو کلر ہے نا کتنا اچھا لگتا ہے یہ میں ہوں اور یہ میرا سایا ہے اور یہ کرسیاں ہیں جو خالی پڑی ہیں ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی ویڈیو شیریو بناتی ہوں بہت ہی زبردست جگہ ہے مجھے یہ جگہ بڑی پسند ہے اور خاص طور پر وہ آپ کو میں دکھاتی ہوتی ہوں کھجور کا درخ جو کہ اس وقت تھوڑی سے لگتا ہے کٹنگ بھی کی گئی ہے اور یہ کتنا پیارا سا کونہ بناوا ہے نا یہاں بھی میں نے پچھلی دفعہ ویڈیو بنائی تھی so beautiful place اور یہاں پر ایک پان مالا ہوتا ہے جو اس وقت نہیں ہے وہ شام کو ہوتا ہے اور لوگوں کو پان دیتا ہے لیکن مفت میں نہیں دیتا ہاں جی ہاں مفت بالکل کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز بھی دنیا میں مفت نہیں ہے nothing is free ہے نا باتیں free ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں کرتی رہتی ہوں کیا خیال ہے وہاں پر بڑے کوئے نظر آ رہے ہیں کوئے بھی ہیں دور کبوترز بھی ہیں کیا کر رہے ہیں انجوئی کر رہے ہیں لائف کو جیسے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیں جی ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اور بات کرتے ہیں یہاں پر یہ ایک کوئی بل بل بھی بیٹھی ہے اکیلی کیوں ہے کیا کر رہی ہو کدھر جا رہی ہو چلو آنیاں جانیاں کر رہی ہے یہ آنیاں جانیاں کرنا بھی بہت ضروری ہے ہاں ہمارے ہاں تو آنیاں جانیاں زیادہ کی جاتی ہیں بلکہ آنیاں ہی آنیاں کی جاتی ہیں پھر جانیاں تو پتہ نہیں کتنی کو کی جاتی ہیں کواز بہت سارے ہیں ادھر اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں family get together ہو رہا ہے ہاں تو ٹھیک ہے انہوں نے بھی تو کرنا نا family get together چلیں جی سما بڑا خوبصورت ہے اب میں بیٹھتی ہوں اور پھر کوئی بات کروں گی تو آپ کو بھی بتا دوں گی ٹھیک ہے جی موسیقی